السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کی تیاری بلکل بہت ہی اچھی طرح سے چل رہی ہوگی ساتھیو آج میں ایک بار پھر آپ کے لئے بہت ہی بہترین اور بینیفیشل والا ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ کی تیاری کو بلکل سٹرونگ اور مضبوط بنائے گا اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ میری تیاری کتنی قوی ہے کتنا مضبوط ہے کتنا سٹرونگ ہے اور آپ کو کتنے اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ویڈیو کو اینڈ تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو نتیجہ ملے گا کہ کتنا یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیٹ اور بینیفیشل ثابت ہونے والا ہے تو شلیل اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو سب سے پہلا سوال ہے سر سید کی سن نے پیدائش کیا ہے پیدائش ہر جتنے بھی شورہ ہیں سب کی پیدائش آپ کو یاد رکھنا ہے اور ان شورہ میں سے جو مشہور مشہور شورہ ہیں ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ مفات اور ان کی جو تسانیف ہیں ان سب چیزوں کو آپ یاد رکھیں گا نوٹ بنا کر کے تو سر سید کی سن نے پیدائش کیا ہے اٹھارہ سو سترہ اٹھارہ سو سنتامن اٹھارہ سو بیس اٹھارہ سو سترہ یہ اٹھارہ سو ستائیس ہے تو اس نے ہی جواب کیا ہے سرسید کی پیدائش کیا ہے جماں کیا ہے واحد جماں بھی آپ سمجھے ہوں گے واحد کسے کہتے ہیں واحد کسی ایک چیز کو کہتے ہیں جماں جب ایک چیز سے زائد چیز مراد ہو کلی کی جماں کیا ہے کلی کی جماں کیا ہو جائے گا کلیاں ہو جائے گا ساتھیوں نیسٹ کوشن ہے ایک لفظ اگر ایک معنی میں ہے تو اسے کہتے ہیں ایک لفظ اگر ایک معنی میں ہو تو اسے کہتے ہیں واحد جمع اس سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں ایک لفظ اگر ایک معنی میں ہو تو اسے کہتے ہیں واحد جمع مذکر کیا کہتے ہیں تو ایک لفظ اگر ایک معنی کو بتائے تو اسے ہم کیا کہیں گے واحد کہیں گے اس ویڈیو میں آپ کو اردو شائری سے متعلق اور اردو گرامر سے متعلق بھی جانکاری مل جائے گی نیسٹ بیڈیو ہے حیات جاوید کے مصنف ہیں کون ہیں سرسید حالی شبلی نظیر احمد نظیر احمد حیات جاوید کے مصنف کون ہیں سرسید حالی شبلی نظیر احمد تو صحیح جواب اس کے کیا ہو جائے گا حالی صحیح جواب کیا ہے حالی ہے حیات جاوید کے مصنف ہیں حالی نیسٹ کوشن ہے درجزیل شیر کس کا ہے غیروں پہ کھلنا جائے کہیں راز دیکھنا میری طرف بھی غمزہِ غماز دیکھنا کس کا یہ شیر ہے میر کا مومن کا ذوق کا اس کے بعد ہے غالب کا تو یہ شیر کس کا ہے یہ شیر کس کا ہے مومن کا شیر کس کا ہے مومن کا right answer next question ہے غزل کے معنی کیا ہے غزل کے معنی ہے عشق کی باتیں کرنا اللہ کی باتیں کرنا معاشرے کی باتیں کرنا عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا یہ کیا ہے غزل کے معنی کیا ہے عشق کی باتیں کرنا اللہ کی باتیں کرنا معاشرے کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا تو غزل کے معنی ہو جائے گا عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا یہ ہے غزل کا معنی next question ہے درجزیل شیر کس کا ہے یہ بز میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی جو خود بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے کس کا ہے زوق کا غالب کا میر کا شاد عظیم آبادی کا تو یہ شیر کس کا ہے شاد عظیم آبادی کا شیر ہے جو خود بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے یہ شیر کس کا ہے شاد عظیم آبادی کا ہے نیس پوشن ہے درجزیل شیر کس کا ہے آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ذلف کے اثر ہونے تک میر کا غالب کا زوق کا مومن کا یا کس کا ہے تو یہ کس کا ہے صحیح جواب یہ ہے غالب یہ غالب صاحب کا شعر ہیں سودا کا پورا نام تھا مرزا حادی مرزا اساد اللہ مرزا محمد رفی مرزا باغ کی صحیح جواب کیا اس کا ہو جائے گا مرزا محمد رفی مرزا محمد رفی اس کا صحیح جواب ہے نیس کوشن آغا حشر کاشمیری کا تعلق تھا آغا حشر کاشمیری کا تعلق تھا ناول سے ڈراما سے یا داستان سے یا افسانے سے آغا حشر کاشمیری کا تعلق کس سے تھا ڈراما سے تھا ڈراما سے یہ صحیح جواب ہو جائے گا نیس کوشن دیہات کی زندگی کو موضوع بنانے والا افسانہ نگار کون ہے بہت ہی امدہ کوشن ہے اس طرح کے سوالات آتے ہیں قاضی عبدالغفار علی عباس حسینی پریمشن کرشن تو صحیح جواب کیا ہے پریمشن پریمشن یہ صحیح جواب ہے نیس کوشن جملہ اختر نے سیب کھایا میں اختر ہے سیب کھانے والا کون ہے اختر ہے کس کو کھایا جا رہا ہے سیب کو کھایا جا رہا ہے تو کھانے والا جو ہوگا کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں فائل کہتے ہیں تو یہ اختر کیا ہو جائے گا فائل ہو جائے گا اور سیب کیا ہوگا مفہول ہو جائے گا تو صحیح جواب ہے فائل اختر فائل ہے منٹو کا پورا نام ہے منٹو کا پورا نام کیا ہے راجن سنگھ بیدی دھنپترائے علی عباس سعادت حسن منٹو تو منٹو کا پورا نام ہے سعادت حسن سعادت حسن نیس کشن ہے زوخ جانے جاتے ہیں مسنوی کے لئے قصیدہ کے لئے غزل کے لئے یا مرسیہ کے لئے تو زوخ جانے جاتے ہیں قصیدہ کے لئے قصیدہ کے لئے مشہور ہے اگلا سوال ہے درجزیل جملہ کس کا ہے میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے بہت ہی اچھا سوال ہے غالب بہدر شاہ زفر رجب علی بیق سرور سر سید تو اس ہی جواب کیا ہے اس کا غالب یہ غالب نے کہا تھا نیس کشن ہے میر تقی میر کا تعلق کس صدی سے تھا اٹھارویں صدی سے انویسویں صدی سے یا سولویں صدی سے یا سترمیں صدی سے تو میر تقی میر کا تعلق تھا اٹھارویں صدی سے نیس کشن ہے حالی کا پورا نام تھا اقتدار حسین عبدالحلیم الطاف حسین رتنات تو حالی کا پورا نام ہے الطاف حسین حالی تھا پورا نام اگلی سوال ہے غالب پیدا ہوئے تھے آگرہ میں لکھنو میں کانپور میں دہلی میں تو غالب کہاں پیدا ہوئے تھے آگرہ میں غالب کی پیدایش ہوئی تھی آگرہ میں سمجھے تو اس طرح کے سوالات دوستو آپ ذہن میں رکھیں پیدایش اور وفات دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا لفظ کہلاتا ہے مرکب نامکمل ناقص مکمل تو اس کو کیا کہتے ہیں مرکب کا مطلب جوڑنا جو دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب نیس کشن ہے احمد رضا ہے اسم خاص اسم مادہ اسم عام اسم تو اسم خاص ہے احمد رضا کسی خاص شخص خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو یا ویکٹی کو کیا کہتے ہیں اسم خاص کہتے ہیں تو احمد رضا کیا ہے اس میں خاص ہے وہ ایک خاص پرسن ہے خاص ویکتی ہیں ایک لفظ اگر ایک سے زیادہ کے معنی میں ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں واحد مذکر جمع مونس تہی جواب ہے اسے کہتے ہیں جمع نیس کشن انیس کا پورا نام تھا میر تقی میر ببر علی میر حسن اس کے بعد مرزا سلامت علی تو میر ببر علی تھا میر انیس کا نام نیس کشن جملے میں سوالیا اظہار کے لیے لگائی جانے والی علامت کو کہتے ہیں تفصیلیا رابطہ فجائی سوالیا تو اسے ہی جواب کیا ہے سوالیا جملے میں سوالیا اظہار کے لیے لگائی جانے والی علامت کو کیا کہتے ہیں سوالیا علامت کہتے ہیں نیس کشن ہے کرشنڈر کا تعلق تھا ہیدر آباد سے دہلی سے پنجاب سے پٹنا سے تو کہاں سے تھا اس کا تعلق پنجاب سے پنجاب سے نیس کشن ہے نامل کے اجزائے ترقیبی میں شامل ہے گریس پلارٹ تخلص ہم تو کیا ہے شامل پلارٹ ہے صحیح جواب کیا ہے پلارٹ اگلا کوشن ہے تعجب حیرت افسوس خوشی اور تخاطب کے لیے لگائی جانے والی علامت کو کہتے ہیں تفصیلیا رابطہ سوالیا یا فجائیہ تو کیا کہتے ہیں ایکسکلیمیشن کہتے ہیں فجائیہ نیا قانون کے خالق ہیں کرشن چندر راجن سنگھ بیدی پریمچن منٹو تو صحیح جواب ہے نیا قانون کے خالق ہیں منٹو نیس کوشن ہے غزل کی زبان کا لفظ ہے فارسی کا عربی کا اردو کا یا ہندی کا تو کس کا ہے عربی کا صحیح جواب کیا ہے عربی ہے نیس کوشن ہے جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں صفت ذاتی موصوف صفت مقداری صفت ذمیری تو صحیح جواب کیا ہے جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں صفت ذاتی نیس کوشن ہے درجزیل شعر کس کا ہے عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے ملہ کہو دبیر کہو آگرے کا ہے یہ کس کا ہے فراق گورک پوری اکبر الابادی شاد اسیم آبادی نصیر اکبر آبادی صحیح جواب ہے نصیر اکبر آبادی تو یہ تھا دوستو کچھ معارضی سوالات جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا یہ بہت ہی امپورٹن اور اندہ سوالات تھے اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سسکرائب کر لینا اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتے رہوں گا جو آپ کی تیاری کو بلکل سٹرونگ اور مضبوط کرے گا شکریہ